ایک ایسے شخص کو دعوت دے رہے ہیں ہم کے ہم کو لگتا ہے کہ اس کے وجود کی وجہ سے ہی بابا ریمہ میں اتنی اچھی شاعری کر پاتے ہیں جانے من جانے برادر سانیہ جان اپنے تحسرات اور نوٹ آف تھنکس کے ساتھ بہت شکریہ افیف بھائی اچھا پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ لیکٹرن میں سے ہم پورے دکھ رہے ہیں سکول میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سپیچ ہم دینے جا رہے ہیں اور میری پوری شکل نہیں نظر آ رہی ہے جنابِ صدر مہمانِ خصوصی حاضرینِ جلسہ اداورز ہے آج کا یہ دن ایک تاریخی دن ہے لیکن ایسا صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ بابر امام کے مجموع کلام فریبِ رنگبو کا اجرہ ہے اگر یہ وجہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے آج تک دنیا نے شائروں کی زبانی بیویوں کا ذکر سنا ہے لیکن ادب کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہے جب شائر کی شریک حیات سر بزم اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہو ہم اپنی گفتگو کی شروعات بابر امام کے ہی ایک شیر سے کرنا چاہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں کچھ مٹ گئے کچھ نئے ارمان اب بھی ہیں کچھ مٹ گئے تو کچھ نئے ارمان اب بھی ہیں ہم اپنی حسرتوں سے پریشان اب بھی ہیں شادی سے پہلے بھی ان کے اور ہمارے خاندان کے بیچ پرانے تعلقات تھے ہم لوگوں نے ہمیشہ ان کو ایک گریشس اور سنسیر انسان کے طور پر دیکھا اور جانا آپ یقین جانے کہ بابر کے سپرد اگر کوئی کام آپ نے کر دیا تو پھر آپ مطمئن ہو جائیے کہ وہ کام ہو جائے گا اور ای ٹھنک یہ ابھی تک یہی ریپیوٹیشن سے ہیں شادی کے بعد ہم نے یہ جانا کہ اس گمبیر چہرے کے پردے میں ایک بہت نازک مزاج اور بے پناہ محبت کرنے والا ایک نہائیت حساس انسان زمانی کی نگاہوں سے چھپ کر بیٹھا ہے وہ انسان اندر دھنوش سے رنگ چھرا کر ایک دلکش صورت بنا دیتا ہے وہ بلبل کی چہک سن کر ساز کے تار چھیر دیا کرتا ہے پویٹری کمز ویری ناچرلی ٹو ہن ہی ٹرانسفورمز ایمیجری انتو ورڈز انتو فیلنگز ویٹھ ایس ٹھوک آف اس پین کہنے کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی کتابیں ان کی پہلی محبت ہیں اور لفظ ان کے ساتھی محفل میں کم بولنے والا شیروں میں شیر ہے یہ کیا بات ہے کیا جمعہ ہے جب ہماری ملاقات اس پردادار انسان سے ہوئی تو محبت کہیں بہت پیچھے چھوٹ گئی اس نظارے کے بعد کچھ باخی رہی تو کم سے کم عقیدت کہیں گے کیا بات ہے میں سین مائیکلز میں بچوں کو انگلش پڑھاتی ہوں کبھی کو بھی پویٹری کی انالیسس اور انٹرپریٹیشن کے لیے ان کی مدد لیا کرتی ہوں اور ان کی انٹرپریٹیشن اس پوم میں نیو میننگز اور ڈائمنشنز ایڈ کر دیتی ہے ہم نے اپنی بات کی شروعات جس شیر سے کی وہ بے سبب نہیں ہیں بابر امام کی یہ کتاب فریب رنگبو ان کی ملٹی ڈائمنشنل صلاحیتوں کا محض ایک پریفیس ہے اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر نہ کرنے والے بابر امام سے ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ جس طرح سورج کا آسمان پر چمکنا یا چاند کا اندھیری رات میں نکلنا دکھاوا نہیں ہے اسی طرح اپنی آٹھ کو بھی دنیا کے سامنے لانا دکھاوا نہیں ہے ستم برحق ہے لیکن تم کہیں کچھ ضرورت سے زیادہ کر رہے ہو ہمیں خوب احساس ہے کہ اپنی تعریفیں سننا آپ کو پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ آپ ہی کشیر ہے تمہارے دل کو فسانہ کرے رقیب تو ٹھیک تمہارے دل کو فسانہ کرے رقیب تو ٹھیک مجھ ہی پہ قید کہ میں خال خال بھی نہ کروں آپ کے احباب نے جو کچھ یہاں کہا اس نے ہم کو بھی لبکشائی کا حوصلہ دے دیا آخر میں ہم بابر امام اور ریڈیو اردو دونوں کی جانب سے آپ تمام حاضرین کی شرکت کے شکر گزار ہیں آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس محفل کو رونک بخشی آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ سلام علیکم سلام علیکم